مصطفی صاحب پوچھتے ہیں لاؤس انجلس سے امریکہ میں کرونا کے دوران عید کی نماز کس طرح ادا کریں گے پاکستان کو بھی بتا دیں جی پاکستان اور امریکہ کا مسئلہ ایک ہی ہے ایک چیز میں اگرچہ فرق ہے کہ مسلم ممالک میں تو عزن سلطان بھی یعنی حکمت کی طرف سے اجازت بھی ضروری ہوتی ہے جمعہ اور عیدین کے قیام کے لیے غیر مسلم ممالک میں چونکہ سلطان کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس لیے وہاں یہ تو ضروری نہیں ہے لیکن دوسری جو شرط ہے اہم وہ اذن عام کی ہے وہ یہاں بھی ضروری ہے وہاں بھی ضروری ہے تو اگر کسی جگہ یعنی وہاں پاکستان کی صورتحال تو ذرا مختلف ہے یہاں تو امید ہے کہ عید کے استماعات ہوں گے اور حکمت اس کی اجازت دے دے گی لیکن امریکہ میں شاید حکمت کی طرف سے اس طرح کے استماعات کی اجازت نہ ہو تو اگر کسی جگہ بھی لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے اور اپنے گھر میں بھی اذن عام کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اعلان کرے کہ ہمارے گھر میں عید کی نماز ہوگی تو جو لوگ شریک ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں اس طرح کا اعلان بھی نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر عید کی نماز ان پر نہیں ہے وہ اپنے گھر میں رہیں اور معمول کے مطابق عید کی باقی رسومات ادا کریں نماز نہ پڑھیں لیکن اگر کسی جگہ اس طرح کی پابندی نہیں ہے اور کچھ لوگ جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ تو ان کو پھر عید کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس میں کوئی اتنی دقت نہیں ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ خطبہ کیسے دیں گے اور یہ کیسے کریں گے تو جس آدمی کو بھی سورہ فاتحہ آتی ہے اور قل ہو اللہ آتی ہے وہ خطبہ دے سکتا ہے پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں قل ہو اللہ پڑھ لیں دوسرے خطبے میں بھی اسی طرح کچھ کلمات حمد کے کہہ دیں ہیں الحمدللہ رب العالمین درور شیف پڑھ لیں کوئی قرآنی دعا پڑھ لیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تو بس خطبہ ہو جاتا ہے اور اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب جمع ہونے کی اجازت ہو اور اس پر پابندی نہ ہو اگر جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے اور آپ اس نیام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو فیدید کی نماز نہیں ہوگی بہت شکریہ